تو سلامت رہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اپنی علویت کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی جلال کی قسم مجھے اپنی شانی کبریائی کی قسم تم گواہ ہو جاؤں میں نے ان لوگوں کو محاف کر دیا اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا اس کے مقدر کھوتے اس نے اپنے عامال کو اتنا کھوتا کر لیا کہ عام دریائے عام بہا دریائے کرم خدا والدزلجلال کا بہا پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے سچ ہے پک ہے کیوں اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور صورت فاتحہ کی تلاوت کی اور علف لامین کے بعد وہ جپرنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا اور میرے تلاوت کرنے والے پرنے والے پہلے یقین کامل پیدا کر اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا اور فرمایا آدم کرنا بھی سیکھ لے لا يمسوہو اللہ المطہرون خبردار قرآن مجید کو بغیر وزو کے آنکھ نہیں لگانا کہوں اس لیے تنزیل رب العالمین یہ رب کی قرب سے آیا ہوا کلام ہے کسی آدمی کا کلام نہیں کسی وزیر کا کلام نہیں کسی بادشاہ کا کلام نہیں یہ خدا بند زلجلال کا کلام ہے اس کی کریمی کا کیا پہنا ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بھایا گیا فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ چا مانگتا صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لی کر شام ہو جاتی تھی اور رات سے صبح سے لی کر شام ہو جاتی تھی اور شام سے صبح ہو جایا کرتی تھی لیکن صحابہ اکرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسوں خشک نہیں ہوا کرتا تھا اور آرے سے آرے وقت میں اور یقین اصل میں جو تک خدا کی ساتھ پہ یقین کامل نہ ہو خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے لا گھوٹی عمر ہے شام اکرام نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا مسئیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پروانہ کی تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلا کیا ہو یہ سکوا کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہار آ پڑے میں نے بڑی غلطی کی ہے ایمان قبول کرکی میں نے غلطی کی ہے کوئی صحابی یہ نہیں کرتا کبھی نہیں کسی نے چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنے آنکھوں سے دیکھنے پڑے اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی اتنی سبان باہر نکال کر تاپ کر ہیڈیاں رگر کر مرتے تو دیکھا پھر صحابی نے کبھی اس بات اپنے سبان سے اقرار نہ کیا اور گلا نہ کیا شکوا نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے آج وہ یقین نہیں جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات سیدنا عبراہیم علیہ السلام ہے باپ بچ گر نہیں بلکہ بچ پرست ہے بچ بنانے والا ہے بچ پرست بھی ہے بچ پرست نہیں بلکہ بچ گر ہے بچ بناتا ہے عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے والد نے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی پتھر کے خدا بناتا تھا پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا ہے قرآن کہتا آپ لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضیات کو اپنے خدا بنایا ہوا ہے جو دن میں آ گیا جو میرے پسند آئے وہ صحیح اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنی مرضیات کو اپنی تملہوں کو اور اپنی اگراز کو اپنے مقاصد کو اپنا عراء بنایا ہوا ہے سوچتے ہیں کہ خدا کا سرمان کیا ہے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اب میری غرض کہاں ہے میرا فائدہ کیسے بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میرے اور آپ کے ایمان صحابہ یہ کہہ کہ میری جان بچے یا نہ بچے ایمان بچے ہم کہتے ہیں کارخان لگے بنگلہ بنے کوٹھی تیار ہو ایمان کا پیرا خرق ہوتا ہے تو ہو جائے یہ خرق ہے ہم نے اور صحابہ اکرام ابراہیم علیہ السلام کا والد بچ بناتا ہے پتھر کے اور ہم نے اپنے آپ کو بچ بنایا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ساتھ و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے اس کی عقل کا دیوالیاں نکل جاتا ہے دیوالیاں نکل جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سر پیٹے اکرے میں پتھروں کی بچ بنا کر کے رکھ دیتا جا میرے بیٹے خداوں کو بیچ کے آ مادودوں کو بیچ کے آ ابراہیم علیہ السلام بزار میں گلی میں نکلتے ہیں آواز لگاتے ہیں لوگوں لوگ خدا پر ہین چھوٹے ہیں خدا خریدنے والوں آؤ جس میں خدا خریدنے ہو وہ آ جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے اور پہ آئے انہوں نے کہا کل جو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے ہمیں تبدیل کر دے کل جو تُس سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی پٹا نہیں ہے لنگنا خدا ہمیں نہیں چاہیے ابراہیم علیہ السلام ایسے خداوں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ایک ناک مرسی ڈال کر نکھے گسیت لاتے ہیں باپ کہتا یہ کیا انہوں نے کہا ہی لینے والوں نے واتش کر دیا مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی آئے آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو منہ ہوئے ہو تم ہر رنگ میں یہ سندانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حادث روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں بجڑی بنانے والا کوئی نہیں اور کسی کو بسا کر اجانے والا کوئی نہیں آباد کو پرباد کرنے والا کوئی نہیں اور پرباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرکتیں دیس پر آزر آزر کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے میں بط بناتا ہوں خدا بناتا ہوں تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے تو تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وزکو فر کتاب ابراہیم اے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم والاسلام کا جتنی سچے پیغمبر تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہت اے میرے اپنے جان ان خداوں کی ان بطوں کی پوجہ کرنے سے کیا پیدا جو نہ نفع پوچھا سکے نہ نقصان پوچھا سکے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پادر تھا وہ لوگ بڑے بے وکوف اور احمق تھے جو پچھروں کو خدا مانتے تھے جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے ارے تم کون سے اکل مند ہو آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کو شاہ سمجھا ہوا کیا آج لوگ نہیں کہتے فلان یوں کر دے گا فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا فلانا ملک کو یوں کر دے گا اللہ کا فرماتے ہیں اوہ زالموں تم اپنی زبانوں سے کیا دکھ رہے ہو علیس اللہ بی آگم الحاکمی کون ہے ہم اس سے بڑا بادشاہ کون ہے زمینوں کا مالک کون ہے آسمانوں کا مالک تبارک اللہ بی ادیہی الملک وہو آلو کل شیئن قدیر برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں راج سارے جہان میں میرا خان خان لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھیں فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے جو تمہارے لئے ثابتہ بنا کر کے بھیجا ہے جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے تمہیں اس کی پیار بھی کرنی پڑے گی اگر تمہیں اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آوگے اور دستور زندگی بناوگے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھوگے اللہ صاحب فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کروگے پھر میرے یا تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں خدا کا بھیجا ہوا دستور خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا ہوا دستور اس کی خلا برزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے آج ہم کیا کر سکتے ہیں سیلتہ اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب قید رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کی کروگا رحمت نازل ہو اس مرد قلمدر کی قبر مبارک پہ آمین کھو لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا راج پال نے رنگیل رسول کے نام سے ایک رسالہ کتاب چاہ لکھ ہمارا اس نے سرکار ابعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یہ بھی وہی وقت تھا شادی نے تقریر فرمائی دائی طرف علماء بیٹھے تھے سامنے مجمع بیٹھا تھا بائی طرف کچھ عباس قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجمان شادی نے پہلے بائی طرف مو کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جوان وہ سامنے دیکھو ایسا صدیقہ دپتہ لہرہ رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے اببہ کی حاب روپے کافر نے ہاتھ ڈالا ہے اور پھر بائی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمت الزاران ہی چلا آئی ہے اور دپتہ اتاہ کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سوگے کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے میرے اببوں کی حاب روپے لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیئے تم کس کا کرنا پڑھو گی نمازی بھی بیٹھے تھے حاجی بھی تھے غازی بھی تھے نیک پریزگار سخی بھی تھے مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے عالم نہیں حافظ نہیں کاری نہیں حاجی نہیں بلکہ پختار لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں بس وہی سجی میں سوچ باتا میری زندگی کائے کی لانا کے زندگی پہ میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے میری زندگی کس کام کی گھر گیا اور جا کے خموش لیٹ گیا امہ نے پوچھا کیا بات ہے کسی سے لڑ جگر کر کے تو نہیں آیا اداسہ کیوں ہے کہنے لگا میں انہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے چند دن تیری شادی کے باقے اب تو خوشی خوشی رہا کر آنکھوں میں آسو لیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے میری شادی کو ملتوی کر دے اس نے کہا کیوں کہنے لگا اب تو شادی کئی اور ہی جان کے کرنی ہے اب یہاں شادی نہیں کرنی چھپے چھپے چھوڑا بنا رہا ہے تیاری کر رہا ہے میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالکم لیوالے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے جس نے سرکاہ مدینہ کی آب روپے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جس نے شہنسائے کائنات کی عزت پہ آس ساف کرنے کی کوشش کی اب دولہ دنیا میں نہیں رہیں گے یا راجبال رہے گا یا علم تین رہے گا دولہ نہیں رہے گی تیاری کر رہا ہے امی کہتی ہے ان اس طریقے سے پریشان نہ ہو میں نے تو توری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے بری خوشی کا وقت ہے ہم قریب میری دولن کو لے آوں گی گھر میں باغ و باہر ہو گی علم دین کا علاقہ بس امی جان شادی ہو چکی باغ و باہر تب کسی اور جگہ آئے تو آئے آخر کرما بیٹوں میں گفتگو جاری رہی تو چاکہ میری ماں کئی رو رو کر نہ مر جائے بلاخر اسرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بلکل ملتوی کرتا ہو اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چیڑ نہیں آئے گی ماں بھی ماں کی دامن پھلا دیا جھولی پھلا کر کنے لگی میرے بچے اوہ نوجوان اگر تیرے ایسے عزائی میں اراد ہوئے میں غریب ہوں میں ان پر آرت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانتی ہوں مالا میرے بچے کو قبول فرما دعا مانگ رہی ہے مسورے نہیں کرتا تدبیریں نہیں بناتا تدبیزیں نہیں کرتا یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا جس لئے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا وہ چھوڑا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا اور وہاں جا کر کے راجتال کو چھوڑا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا انگریز کا زمانہ تھا آخر زرفتار تو ہو نہیں تھا میہوالی جیل میں ڈال دیا گیا بمبئی سے بہر بہر بکیلوں کو بلایا پاکستان کے بانی محمد علی جینہ جنس وقت وہ کارت کیا پرتے تھے ان کو بلایا گیا تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا تو علم الدین انکار تو کر دے تو یہاں میں لوں گا اس نے کہا کنس انکار کر دے کہ راجتال کو میں نے نہیں مارا کہنے لگا نمازی میں نہیں آجی میں نہیں لنبے چہرے پر ایزگار متقی میں نہیں تسبیح میں نے نہیں پھر اطلاعوں پر میں نے نہیں کی اے ساری عمر گناہوں میں بزاری ایک ہی تو ریکی کی ہے اسی سے انکار کر دو تو نے کس نے کہا تو میرا پروگرام بچنے کا ہے میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تو راتے صاحب کہے یا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے بس اس کا خطہ میں یہ انکار نہیں کرے گا بچے گا نہیں چنانچہ سزایاں موت آخر ہوئی مولانا قاضی حسانہ منشو جہباب جی صاحب کیا کہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سبلند میں مثلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے آتمان تک بلند ہو جاتی ہے تمام لوگوں نے دیکھتا ہم لوگ دیکھتے بلاخر وہ گھڑیا پہنچی سزایاں موت ہو گئی سانسی کا وقت قریب آ گیا ہم بے کے قریب پہنچا عزیز رشتہ دارہ ہے ملے دلے والے لوگ مسلمان ہم کرداد میں کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ کوئی عارض ہو تو کہن ہو کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو خمدہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے ایک ہی عارض ہوئے ایک ہی حسرت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تجلی جو نور جس چیز کا دیدار جیل کی کونکڑی میں بار بار ہوا علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہو علم الدین تے دلیا میں اب نہیں رہ گیا تیرا آخری وقتہ پہنچا خمدہ تیرے سامنے پاسی کا موجود ہے چونکہ تر لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا خمدہ ہے میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے کون اس کو موت کا خمدہ کہتے ہو میں اسے آقا سے دلنے کا ایک دوابہ کہتا ہوں ادھر موت آئے گی ادھر میں اپنے آقا سے ملو گا مجھے بڑی خوشی ہے میں غم جان قدم نہیں دے رہا بس یقین بیٹھ جو گیا دیکھا دنیا میں تو دنیا کے سامنے کیا ہوا اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا چاہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی صحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کاظر بشمل ہو جاتے تھے اپنے بھی پرائے یاریاں ٹوپتی تھی رشتہ داریاں ٹوپتی تھی عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے مقام جاتا تھا حتیٰ کہ وطن کو بھی خیزاد کہنا پڑا صحابہ اکرام اور دوسری طرح جب ان کو تمام چیزیں ہوں مؤثر تھی حضرت صحید بن عارض حسن رضی اللہ تعالیٰ غلام ہے بکھتے بکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضور نے خرید لیا والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے تراز کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا حضور نے فرمایا میں نے تجھے آسات کر دیا تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے صحید بن عارض کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤ جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باب کہیں اور ملتا کس قدر سرکار بیعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رہیل آنا اور قریب آنا زندگی ہے کہ صحابہ اکرام کو یوں گرویدہ کر دیا لیکن سالموں نے دشمنان دین میں سرکار بیعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بکھتا رات دن پروگرام بناتے تھے ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی کیا طریقہ ایکار ہو سکتا ہے پھر ایک وقت پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو پھر کوئی بات بنے گی ایکار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں اکٹے ہو کر کہ آگئے بھی ان کے پاس اور آ کر کہ کہنے لگیا ابو طالب تو یہ بہتے کا لحاظ ہے تو مکہ کا سردار ہے بڑا موردیز آدمی ہے ورنہ اس نبی کو تو نظم اللہ ہم نے قدی سے اڑا دیا ہوتا ہے ہم کوئی تھوڑے صوبہ ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے تیری سرداری کا لحاظ ہے تیرے بڑے پہ کا لحاظ ہے ابو طالب اس نے لگا کیا بات ہے تمہیں کیا تکلیف پہنچی یہ تمہارا بھٹی جا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھٹی جا ابو طالب نے حضور انور سب کیا دے صلی اللہ ابو طالب کرنے لگے میرے یقین بھٹی جے یہ مکہ کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں تیرا بھٹی جا گالیاں نکالتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی پتھر میں نے کائے مار میں نے کائی راجر ان کی مار کہتا ہوں میں نے تو کبھی گالی تو کیا بدعا بھی نہیں دی مکی کا کون سچوں کا ہے جت میں انہوں نے مجھے نہیں مارا کون سی وہ جگہ ہے صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطقات اللہ علیہ وسلم مکی کے چونک میں کڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا میں نے دلکہ چاروں طرف کابروں کا مجمع لگا ہوا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی ایک مارتا ہے کوئی روڑی مارتا ہے کوئی ہڈی مارتا ہے چاروں طرف سے مار پر رہی ہے سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی ترابط پر مار رہے ہیں زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں ایک عورت نے کونسی پی سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلے گی تمہارے ابباک لوگوں نے لولو آین کر دیا حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ پانی کا پیالہ لے کر زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے لہو میں کپڑے بھی ترابطر ہیں شراب ہو رہے ہیں بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی اببا جان گھر چلو یہ لوگ کیوں مارتے ہیں کیا وجہ ہے مار چون پڑی کیا ہوا آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے ادھار لے کر واپس کرتے ہو محافظت کرتے ہو سب کی عزت کرتے ہو سلح رحمے فرماتے ہو آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ہاری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے اس پر یہ برف دیتا ہوتا ہے یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہوتا ہے میں خدا کا قرآن سناتا ہوں اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچا ہوں مرخی نے لکھا ہے حضرت زینب بن فانی کا پیالہ پیش کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو مبارک میں لے کر کلی جو کی تو مو سلح ہوا ہے وہ مار صحیح ہے کالی قبلی بانے میں خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنی میں نے مار کھائی اس سلیم کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے غیر تو غیر رہے میری پیدائیش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی باتی تھی جس نے گاندیاں اور غلام آزاد کیے تھے میرے بدم پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں وہ سجد چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا کوئی مطاق ہے ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھو فرما چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی میرا گالی دینے کا پروگرامی نہیں مزادی نہیں میں کیوں گالی دوں کسی کو وہ وہیں بے بیٹھے تھے مکہ کے جو بڑے بڑے سیطان تھے وہ وہیں موجود تھے کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے ار وقت تو نکالتے ہو گالیاں میں نے گالی ہے انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جان کے خدا چھوٹے ہیں تمام خدا غلط ہے بس ایک خدا صحیح ہے وہی آتم الحاتمین انہوں نے یہ گالی ہے یہ ہاں ہاں یہی تو گالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدین کا اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پوچھاتا رہوں چاہے میری حدیعہ بھی ختم کر دیں گا ہے ابو صالب اچارہ چاہ سمجھتا وہ سمجھا کہ سیدھ کر رہے ہیں سیدھ ہو رہی ہے آئے آئے کہ بیکھا کہنے لگا میرے بھٹی جو اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا چاہ رہا نہ تکنا یہ سہارے والا نسلہ دگا کا لگتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے ماباں سے اگر میں کما کے نہ کھلا ہوں تو وہ بھکے مر جائیں گے کوئی کہتا ہے کہ میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا مکتگی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا یہ سہارے اللہ صاحب نے سہارے سہارے توڑے ابو طالب کہے لگا میرا سہارہ نہ تکنا میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا سرکار دعالم سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ ہو آگئے تو بھائی چاچا جان آج تک تم نے غلط خمجھا کہ میرے ماری کمر پر تمہارا بلبوتے بھی سنکت کر رہا ہوں ہاتھو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے وہ مالی کے کائنات وہ بینی آنکھ خدا ہے وہ انہیں وہیں میری حفاظت کریں گا مکہ کے لوگ پہلے چاکڑے کبھر کی یہ عادت ہے پہلے آ کرتا ہے بڑا زو دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے دیکھ رہا دیں ابھی رگر دیتے ہیں اور جب سامنے آئے انہوں نے کہہ ہی 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 کر کے چھوپ ہو جاتے ہیں انہیں جنہیں آج ہی دہنے گھر کی اتنی جانتی کو لگا لگیا ہے میں تھوراں ڈلیو پر جاتے ہوں اسی وقت پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرقش ہی ہوتی ہے جب سامنے آیا حق جان حق کو ذہوکا الباطل ان الباطل اکان زہوکا جب حق آئے گا باطل پھاگے گا اسلام آئے گا تو کفر کا ستیا ناکھ اور پیڑا کرک ہوگا رہی نہیں سکتا کفر میں اور مجھے سوچ ہے آج کی دنیا میں تمہارے پاس چھے ہزار چھے سوچے قرآن کی آیات موجود ہیں ارے آٹھ لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے عرصادات کا زخیرہ موجود ہیں ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام کے قول و حفاؤل اور عمل موجود ہیں اور بڑے بڑے بسرگ اور آئمہ کے زندگی موجود ہیں آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں چیڑے پاسے ہاں کیا تھا نوٹے ہیں نگر جائے چپروں پر ہی بیمانی کے عفاظ ہے کاکا جو ہوتا ہی پتہ نہیں لگیا تو پھر لگنا ہی نہیں یہ اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں پھر آگے پتہ لگے گا پھر پھر خلاف میں پتہ لگے گا پھر موجود کے چھتکے کے وقت پتہ لگے گا اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی پھر کبر آنا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر سلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی سما فلافو تیل مکذیبیر بگدو لو تو دہیمو فیدہی نور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن کل بھی دھیلوں نہ پڑے ہیں ان کے پیچھے نہ لگنا ہے میں خدا آپ کا نکے بال اور محافظ ہوں کوئی پرانہ کرو آپ اور میں ہوں بس کسی کی کیا حاجت بکی تو صحابہ احرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا اللہ غنی مرد تو مرد لہے عورت ہے عورت ساتھ ہے اور کتنی خوش نصیر مائی ہے خانند بھی صحابی زیٹا بھی صحابی خود بھی صحابیہ خود بھی صحابیہ ارے قربان کر دوں دو جان کی دولتیں اس مائی کی جوتے سے اڑی ہوئی خات پہ جس کا پورا گرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا اور غلام بھی اس طرح کا ابو جہل کو مکہ نے صرف سمیہ مل چکی اسے اور کوئی نہ ملا اسے دونڈ کر کیوں لایا امامدار اور بھی تو تھے اس کے دیتے کو پکڑ کے لاتا اس کے خانند کو پکڑ کے لاتا خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے چونی مارا اس لیے کہ بیٹا جمان تھا خانند بھی طاقتور تھا اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی ابو جہل مکہ کا گھڑماش تھا کہنے لگا کمزور کو مارنا آخان ہے کمزور کو مارنا آخان ہے سمیہ اس قدر گوہے پاتا کر چکی تھی گردن ہلتی تھی زبان پتلاتی تھی ہاتھ حرکت کرتے تھے گردن میں بہت پون راشہ چکا تھا لیکن خدا بندی سلطلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی تورید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں آخان بخایا تھا کہ تنیر آسمان عیل سکتے ہیں پر آسمان کے ایمان سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آتی اتنے مضبوط ایمان کا ابو جہل خار مکہ میں سے دھونڈ کے لیا گردیا کو پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں غریبوں کو ستارہ کرتے ہیں محکوموں پر ظلم کیا کرتے ہیں پتا چلا کہ ان سیطانوں نے یہ تعل ابو جہل سے سکھی ہے اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتا ہی نہیں بلہا اور مکہ میں مل سکتے تھے تو وہیہ کو ساتھ کے کیوں لایا اس لیے کہ یہ بڑی ہے کمزور ہے در جائے گی عمر رفیدہ اور رت ہے گبرا جائے گی بڑیتے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے لاکر میں دان میں کھڑی کر دی پیروں میں رستی باندی ہاتھوں میں رستی باندی اور برچہ لے کر کھانے لگا سب سمیہاں اب دو راستے ہیں یا جان بچا یا ایمان بچا کیسا رہتا نہیں ہے سمیہاں پھر مانے لگی اور ظالم تو کیا سمجھتا ہے جو برچہ تو مجھے مارنے کے لئے دکھاتا ہے میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لئے اس کو کیا بھی سمجھتی ہوں تو مجھے برچہ دکھا رہا ہے مارنے کے لئے اور ماننے میں میرے دیر کیا ہے بہتر ہوگا جو برچہ تیرا ہو اور میرا ہو در میرے آقا کہو اور میں جا کر کہو کہ میں آدھر ہو گئی ہوں اس کو بڑی چاہ پہاست ہو سکتی مجھے وہ چاہ چاہیے اگر تو سنیہ کھری ہے صاحبہ کہتے کوئی گھبراہت نہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں اور کہ امہ عردنی آخر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جاتی کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ میری بوڑی امہ کا حال تو دیکھو حضور تشریف لائے کتنے گھرکہ کو مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان جسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھرکہ سمیہ کو بندہ ہوا تو آنکھ میں آس ہو آگئے اور فرمایا اممار اسی وقت دور کے جائے سمیہ کو جا کے دعیست کی بسارت سنا اور جا کر کہ میں نفی کا سلام پہچا کیا خسن سیم آئی ہے آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے سہل شاہ کائنات کا تجھے سلام ملا اس لیے نہیں کہ تُو بندنے سے نکل رہی ہے اس لیے نہیں کہ تُو پوچھے سے نکل رہی ہے اس لیے نہیں کہ تُو وزیر آزم کی بیوی ہے اس لیے نہیں کہ تُو گورنرہ کی خاندان سے ہے اس لیے نہیں کہ تُو دنیا میں بہت زیادہ حسین و تمیل ہے بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا کھندا تم نے وہ مصفوت لانا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمہ کو بنوا سکتی ہو پر ایمان کے میدان کو پیچھے اٹھنے چلیے قطان تیار میں سنویا کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا نبی کا پیغام اور بشارت دی تو مسکرار ہوئی ہے کافر حیران کھڑے ہیں ہم تو کہتے ہیں بلیا گھرائے گی یہ تھر تھر کاپنے والی یہ ضعیفہ یہ کمسور یہ نا توا ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے اگر گونی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا ابھی ابھی تجھے ترا قیمہ بنا دیا جائے گا ابھی تجھے یوں مارا جائے گا سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں میرے یا مان جینے کا فرق تم ہو گیا کیوں اس لئے الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کی جفا ہو ہر چیزوں میں لذتا گر دل میں مزا ہو تم مجھے مرنے سے در آ رہے ہو ارے یہ جو وقت گزر رہا مجھے یہ شاک معلوم ہوتا جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا یہ ماؤںز میرے لئے دروازہ بنے گا میں اپنے پروردگار سے ملوں گی میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی میں اپنے مضبوط ایمان کا ازہار کروں گی میرے یا گھبرہت کا نام و نشان نہیں اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا چنانچہ ابو جہل آگے بڑا ارے بڑھے پے پے ترس نہ کھایا کمزور ہے عورت ہے مائیہ زعیفہ برسہ مارا ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیا گئے مجھا لے جو ایمان میں زرہ براظر بھی تکلزل آیا ہو یا گھبرہت آیا ہو ارے ایمان ہو تو ایسا ہو خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور سرہ براظر بھی تکلیف کا تعمل کرنے کے لئے ہم لوگ تیار نہیں ہزار ہاں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو فکار نہ پڑا اور خدا بند عالم کے نام کی زربیں لگائی ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا اللہ مہ بن تیمیہ مرہوم کا جنازہ تمشک کی جیل کے ملانے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی اور تمہارے قریب کی بات ہے یہ ہندوستان کا بادشاہ دفر انگریزوں نے قید کر لیا قید کر کے رنگول لے گئے ہاتھ پہنے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ایک انگریز گفسر نے آ کر کے کہا کہ دوپیر کے وقت تمہاری دعوت ہے شاہ زفر حیران ہے کہاں میں قیدی اور کہاں نوری دعوت کیا بات ہے کہ نہیں نہیں انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے انگریز بڑا بے ایمان تھا اس نے جس طرح کی گولی کو کھاتا بکھائی دیا وہ ایسی گولی ماری کسی کو سائی کا لقب دے دیا کسی کو جہداد اور مربیر جاگیریں دے دی کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غدار ہی کرتے رہے اور شاہ زفر ان مسلمانوں کو بھی آج تاکہ بعض لوگ غدار ہی کرتے چلے آتے ہیں وہ پر کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں اچھا کیا نشان نہیں ہے جی مسلمانی کی کہ دیکھو نا جی میرا اببہ سر تھا سر انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا حاضی تھا غاضی تھا مجاہد تھا اللہ اس کے رسول کے حکام پر مرمتنے والا تھا تو نہیں نہیں انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا انگریز کے گھوڑوں کی خرخرے مارا کرتا تھا یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تن کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں تیس برس ہوگے تفاہ نچا رکھا ہے یہ سار انگریز کے گھوڑوں کی لید ساپ کرنے والے لوگ ہیں میں تھوڑا سشہر سے باہر رہتا ہوں نا اب بھی آج کے لوگ کہندے ہیں اے کھاکا انہیں چا پھئی گا ریڈو پہ اروے لے بان لگی رہ دی ہے ریڈو میں کیوں ان کو بان کھلی ہے انسان نے کبھی ریڈیو پہ اعزام نہیں ہوئی وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویزن کے ذریعے وہ تنگر پنا پھیلائیا کہ خدا کی زمین بھی پنا پکارو تنگلوں اور بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت روائے خوش ہے سبحان اللہ گزارت بنا دیا گیا پوری قوم کو اب پکارا خدا نے اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے تو ہی مہربانی کرے گا ہو لے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے اندرام سے اس قدر بے قبر کیوں رہتا ہے اسے کیوں یاقل نیچ میں مر بھی سکتا ہوں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے تو سا زفر کی دعوت کی انگریز گارمنڈ نے اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہکڑی نکال دی اور کمریک میں جا کر کے بٹھا دیا ہاتھ دلائے اور اس کے بعد برطن آنے شروع ہوئے ایک آیا دو آئے تین آئے یکے بعد دیگرے بارہ برطن آئے جن کے اوپر سرپوش جکے ہوئے تھے اور جب انگریز آفسر نے شاہ زفر کے سامنے آ کر کے وہ برطن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ زفر نے دیکھا کہ پہلے برطن میں سب سے درے بیٹے کا سر تھا اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا اور پھر تیسرے کا سر تھا شاہ زفر کے بارہ بیٹے تھے بارہ کے بارہ بیٹوں کے سر شاہ زفر کے سامنے برطنوں میں کاف تر رکھے ہوئے تھے تاریخ شاہد ہے تاریخ گواہ ہے زفر رویا نہیں کیا ہوئے میرے شاہد بچے بڑ گئے نہیں تاریخ کہتی ہے شاہ زفر منہ مسکرہ دیا اور کہا شاہدات میرے بیٹوں خاندانِ تیموریا کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی حضور میں اسی طرح سے سرخ روح ہو کر کے آئے اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے باپ یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے باپ کیا ہے یہ ہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ کیبان کی حکومت ہے چھے سو سال پہلے کی بات ہے بوٹے نے قیمہ پڑا مسلمانوں کا عمل دیکھ کر کاروبار دیکھ کر آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے جب تک ایک آنے کا روپیہ نہ بناو اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا رمضان شریف سے پہلے کچھ دو ڈائی روپیہ تین روپیہ نمبو نہیں خریدتا تھا اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے بیس روپیہ کر دیئے اور بیس روپیہ نمبو بیٹھے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی اور اس کے بعد نعرہ اٹھا قومیت تیہاد زندہ بعد ہی اچھا قومیت تیہاد ہے بھائی روپیہ کے بیس بنایں گے اور لیں گے کون روزہ رکھنے والے تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اٹھارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تمہیں یہاں کچھ سے نہیں دیا تمہیں یہ مسئلہ کچھ سے نہیں سمجھایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ پسادہ خریدنے آئیں تو تم اس کی کھال اٹھارنو بڑے خوش ہوئے کہ اگر یہ تو کاروباری معاملہ ہے اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جیب کھاک لے تو کوئی عرض نہیں ملاوت رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی بلیک مارکید رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا جھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے پھر ہماری دعائیں قبول ہو تو کیسے ہو تو لئے رس کر رہا تھا شہابی عدن حسابہ ہے سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عیسائی بادشاہ عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار ہو گئے شہابہ اکرام تو گھر بیٹھ کر کبھی سوئے ہی نہیں کبھی پیر پھیلا کر بچارے سوئے ہی نہیں جہاد فی صلی اللہ میں لگے رہتے تھے ہر وقت اللہ اس کے رسول کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے مرتے تھے ہر وقت اور مارتے تھے پر حساب ہوتے تھے ساری زندگی صحابہ اکرام کی جہاد میں گزر گئے یوں ہی تو نہیں اللہ پاک کی نبی نے فرمایا کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لئے کفر کو مٹانے کے لئے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو قرد خبار سرتی ہے تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آنگ حرام کر دی جاتی ہے بسرتے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو دس بیس ترکوں کے لیسنس پہلے میں لوں گا بھائی یہ نیت نہ ہو کہ دیکھو تھی آکر اپنا یار ہے نا اپنا رشتہ دار ہے یہ جو ممبر بڑھ جائے مجھے انشاءاللہ پھر سمیٹ کی تانو کوئی کمی نہیں رہ گئی کہ یہ نیت اگر یہ ہے اسلام کی چمک کا بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو نبی کی طاعت اور غلامی مقصود ہو پھر بات بنے گی ابن عصافہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دو صحابیوں کی ساتھ گرفتار ہو گئے بادشاہ وقت نے عیسائی نے سب سے پہلے وہ عباد کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں یہ پرانا طریقہ ہے جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے ہم اسے مربے دیں گے ہم اسے جاگیر دیں گے ہم اسے کلے دیں گے خدا جانے چاپچا طریقہ یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا ابن عصافہ کو بٹھا کر کیساہی بات شکر لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو کلمے کا انکار کر دو تو میں چہائی ریاست سے تیرے حوالے کر دوں گا تجھے چہائی ریاست کا مالک بنا دوں گا ابن عصافہ جواب دیکھ فرمانے لگے اوہ سالم تو کافر تو مجھے دنیا کا لالت دیتا ہے مجھے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے جو بیشارت دیا ہے اتنی بڑی بہیست ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی سو بنا پڑی ہوگی تیری پوری ریاست سے سو بنا پڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بہیست کا مجھ سے وعدہ فرمایا مجھے اچھا دوسری ہٹ ماری یہ اس سے زیادہ نازوک ہے انہیں کہے بلے حضاء کا اگر تو کلمی کا انکار کر دے بری خوبصورت میری بیٹی ہے میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا یہ بڑی نازوک سٹ ہے اس کا جہلیاں بڑا مشکل ہے پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مرزب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے ہم تجھے یوں رشتہ دے دن آدھگل بھی کرتے یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی اور کیا ہے ان کے پاس اور کیا رکھا ہے شرافت ہو رہی ہوتی ہے بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو موت آئی تو مر جاؤ بس عمرہ اضافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن ہوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے میرے نبی نے جس کلمہ کی برکت سے ایمان کی برکت سے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے اگر اس کی ہور کا جوتہ جوتے کا تصمہ نظر آئے تو پوری دنیا اس خوبصورتی کی وجہ سے بدھوش اور بے ہوش ہو جائے میرے جیسا ہوتا نا تو اسی رکت نا اس بلہ توبہ میری کیونکہ ہمارا ایمان کہا سے آئے تیرا ہم تو کہتے لیا بھائی پھڑا انہوں وہ مہرابی اچھی جاوے گی پھر کلمہ کی دنیا چلنا پھر کلمہ پہ لے گی آئے 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 چلو یہ چلو دار جدار کی ہوا ہو منہ آپ چٹ لے گانا شاہیے دار موقع دیکھو جی میں موقع رہے ہوئے بجھyards آئے موقع مر سے وقت ایمان کا موقعہ اگر ایمان نہ ملا تو بے Since ابن زعفر رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی لالت کو بھی ٹھکرا دیا زمین جہداد کی لالت کو بھی ٹھکرا دیا اس کے بعد یہ سائی بادشاہ کو گشتا ہے اور کہنے لگا تینوں مسلمانوں کو تینوں نبی کی پروانوں کو غلاموں کو میدان میں لے چلو لے چلو میدان میں ان کو چاہ کرو گے ان کی ازوائیس ہوگی ان کو ہم ٹھکارے لگا دے گے ان کا ہم سراؤں دیر کا رکھے گے گئے دیگ لائی گئی دیگ بلنی پکنی رکھ دی ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر دیگ میں پکتی ہوئی میں ڈال دیا ابن زعفہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صحابی حالت یہ تھی خال جل گئی ہڈیا جل کر رہا کھو گی پر جب تک دم میں دم رہا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی اتنا مضبوط ہی وہاں اور وہ جو دو بہار بکایا تھے وہ روے دوے نہیں تبھی اپنا دو وقت آگیا ہاں 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 مر جائیں گے اب دیکھو ٹیم آگیا ابن زعفہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مشکرا رہے تھے اور مبارک باپ دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا شہادت کا انتظام یہاں کر دیا مبارک کو گبرانا نہیں ایک دوسرے کی طرح مرد دیکھو انشاءاللہ کل ہوجہ کاؤسر پہ ملاقات ہوگی یہ شہادت کرام کے نظریات ہیں پرس کر رہا تھا کہ رمضان المبارک نے ہمیں توحید کا پیغام دیا اللہ کے قرآن نے ہمیں توحید کا پیغام دیا خداونت عالم نے فرمایا میرے قریب آجاؤ ساری دنیا تمہاری ہے میرے نزدیک آجاؤ پوری کائنات تیری ہے چان سورت ستارے دریاء تمندر ہوا سبزی ترکاری تمام تر یہ سارا جہان تیرے لیے تو ہے کل جہان تیرے لیے او میرے بندے تو صرف میرے لیے تو میرے لیے تمام سبزی پھل پروف ترکاری ہیں نعمتیں سب تیرے لیے تیرا سر ہو میرا در ہو اور تیری چھولی ہو میری آتا ہو تو مانگتا ہوا ٹھک جائے میں تجھے دیتا نہ تگو میرا خزانہ بلا وسیع ہے اس لیے مانگنے والا بن اطمائل بکرم ہے کچھ سائل ہی نہیں وہ تو اتنا دینا جانتا کوئی لینے والا بھی بنے تو صحابہ اکرام نے بھی اجا واجب طریقے سے مار کھائی اور یہ ملتان کی بات کر رہا تھا پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان بن گیا کاروبار دیکھ کر آج ہمارا کاروبار دیکھ کر کہ تو الٹے لوگ کاہر بن رہے ہیں مانگیا بلکل خراب ہو رہا ہے کھوٹے سے بڑے تک تمام چیزیں دیکھ لو اوپر جو چیز رکھی ہوگی نا ایک ہے نہیں مدینی یہ تو نمونہ رکھیا ہے چل بھائی نمونہ اور تبھی چھو اور یہ کیسے بنے گا ہمارا اندر بار کیسے بنے گا بڑا مشکل مسئلہ ہے لیکن وہ راجہ دیوان کا دیتا کاروبار میں مسلمانوں کی ستائی سچائی اور صداقت کو دیکھ کر مسلمان بن گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا راجہ کو بڑی چکر ہوئی کہ میرے گھر میں دین آگ ہزا مرہ معاملہ خراب ہوا تو اور بھی گھر کو اندر کوئی آئے گا دین کا تو یہ خاصہ باہر تو جانے جگا اس نے اندوستان سے جگہ جگہ سے پندت لوگ طلب کیے بلائے میرے بچوں کو سمجھاؤں پہ دین ہو گیا مسئلہ بن گیا بڑا کام خراب آئے میری تعابر ہو گئی بڑا پندت آئے بڑا سمجھایا دیکھ اسلام میں یوں ہے یہ مسلمان نے کہا کچھ بھی ہو جن میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے دل کی رگوں میں چھنڈ پڑھتی ہے جن میں خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں کہنے لگا آسمان زمین روشن ہو جاتے ہیں کفر اندیرہ ہے ایمان اجالہ ہے اس پندت بڑا چلاک کا کہنے لگا کہ اگر یہ اسی طرح جمع رہا تو اس کے ساتھ ہی تو یہاں اور بے شمار پیدا ہو جائیں گے کوئی ایسی تدبیر نکالنے کی نہ رہے بات ہونا بھجے بن پر یہ مر جائے نگا میہاں ہونا جوان کیا کلمہ پڑھتا ہے تو چھوڑتا نہیں کہ نہیں کہ اچھا ہم تجھے یہ لوہاں گرم کر کے دیتے ہیں پاک منٹ تک سینے سے لگا کے دکھا کہلے تو دل میں ذرا خوف سکھا اگر بھی آگ کا کام تو جلانا ہے پھر سوچا اللہ پاک کی آگ بھی مخلوق ہے اور میرے مالک آگ بھی تیری مخلوق ہے میں بھی تیری مخلوق ہوں کلمہ چھوڑنے کے لیے میں سیارنے مر جاؤں تو مجھے کوئی انکار نہیں کوئی بات نہیں اور لوگوں تاریخ گواہ یہ ملتان کا چونک بزار شاہد ہے راجہ دیوان کے بیٹے کو گرم گرم لوہا کر کے لوگوں نے دیا پاس منٹ کے بجائے گھنٹوں سینے سے لگائے کھڑا رہا اور کھولی آنکھوں سے دیکھا گرم گرم سرک لوہے کے اوپر زندہ کیلی مکوڑے اوپر سے گزر رہے پھر رہے سمجھ گیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بینی کے بانی بھرواہے گی راجہ دیوان کے بیٹے کے ایمان کا مظہر اور قوت اور مضبوطی اور پھروں دیٹھ کر شاہی خاندان اور راجہ کے خاندان کے چھت سو کافر مسلمان بڑھ گئے ہی سو آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان بڑھ گئے تو آج وہی ایمان پیدا کریں اسی جذبے کو اپنائیے اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ رمضان کی آخری راہ سے وہ ایمان دے جو صحابہ کو ملا وہ ایمان دے جو مجاہدین کو ملا وہ ایمان دے جو شہدہ کو ملا